اسلام علیکم سٹوئرنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ڈو کی ٹیچر مسانہ اور میں کلاسٹو کے بچوں کو خشامدید کہتی ہوں اوکے بیٹا آج کا جو ہمارا عنوان ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دی چلوں کہ وہ کس کے بارے میں ہیں تو دیکھیں آپ نے اپنے ارکت دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارکت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ میں سہی لے لیتے ہیں آپ بچوں میں سہی لے لیتے ہیں کہ کسی کے فادر ڈاکٹر ہیں کسی کے بابا انجینئر ہیں کسی کے بابا پائلٹ ہیں کوئی آرمی میں ہیں کسی کے بابا مطلب ہر بچے کے فادر ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں مختلف کام ہوتے ہیں مختلف جو لوگ مل کر ایک معاشا چل رہا ہے مطلب ہمارے ملک میں سب مل کر جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے ٹھیک ہے ان کاموں کو ہم کہتے ہیں پیشے یعنی مختلف پیشے ہر ایک کا اپنا الگ پیشہ ہے ٹھیک ہے آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہمارے ایجپٹر کا نام بھی جو ہے تو وہ ہے بنیادی پیشے یعنی جو مین پیشے ہیں بنیادی کا مطلب ہے اہم ٹھیک ہے اور پیشے کام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر اوپر دیکھیں آپ اپنے بک کا پیش نمبر 11 کھول لیں ٹھیک ہے سفہ نمبر 11 آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کا نام ہے بنیادی پیشے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ نیا الفاظ بھی ہمیں دیئے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے معنی بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس تا لکھنے ہیں اس کے معنی ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کو اورالی پہلے بتا دیتی ہوں پیشے کا مطلب ہوتا ہے کام بستی کا مطلب ہوتا ہے علاقہ علاقہ اسے کہتے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سبیٰ ایسا علاقہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں ایک بستی آباد ہوتی ہے بستی اس کو کہتے ہیں علاقے کو کہتے ہیں فروخت کرنا آپ کو پتہ ہے کہ فروخت جیسے آپ کوئی چیز فروخت کرنا یعنی بیچنا ٹھیک ہے اجالا اجلا 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 کہتے ہیں ساف سترا ہو کہتے ہیں تو اجلا کا مطلب ہے صاف سترا مہارت کہتے ہیں کہ ماہر ہونے کی صلاحیت یعنی کسی بھی چیز میں یعنی کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنا یعنی ماہر ہونا چلیں اب ہم مطلب ریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے گلی محلے اور بستی میں مختلف لوگ رہتے ہیں یہ سب لوگ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اگر اپنے ارد کے دیکھیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں ان کے کام سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یعنی ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو ہم سب لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے فائدے کے لئے وہ کام کرتے ہیں خود وہ کام کر کے پیسہ کماتے ہیں پھر ان پیسے سے اپنی اور اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں یعنی ظاہری بات ہے جب وہ بچارے جب کوئی ہمارے لئے کام کرتے ہیں تو ان کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے معاوضہ کا مطلب یعنی پیسے دیا جاتے ہیں اور وہ ظاہری بات ہے جب وہ محنت کرتے ہیں پیسے کمانے کے لئے تو وہ اپنے پیسوں سے اپنی اور اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ جو مختلف ہمارے اردگیر جیسے اب میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پارلٹ ہے کوئی آرمی میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں جیسے اب آپ نے یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ جو آدمی ہے یہ دیکھیں اوپر تار ایک بندی بھی ہے اور تار کے اوپر دیکھیں کچھ کپڑے ڈلے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی جو کیا کر رہا ہے ساتھ میں دیکھیں پانی بھی اس نے رکھاو ہے ٹھیک ہے ٹپ پہار رکھیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کپڑے دھو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کون ہے جو کپڑے دھو رہا ہے کپڑے دھونے والے کو کیا کہتے ہیں دھو بی ٹھیک ہے دھو بی جو ہے وہ ہمارے کپڑے دھوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کو اسٹری بھی کرتا ہے آئے ہم دھو بی کے بارے میں پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھو بی گھاٹ ہے دھو بھی کپڑے دھو رہا ہے یہ ہے نظر آ رہے ہیں جوتے پڑے میں اور یہاں دی since onäre کو کیا کہتے ہیں کہ مرمت کرنے والے کو کہتے ہیں اسے بات کو 7 پھٹے ہیں جائیں دیمے wie آپ کے بابی کا چے نہیں جب جاتے ہیں اسے مرمت کردیں اس کے بعضہ میں پڑھتے ہیں موچی کے بات میں پڑھتے ہیں یہ موچی ہے موچی جوتے بناتا ہے اور مرمت کرتا ہے یہ جوتے پولش بھی کرتا ہے جوتے پولش ہو کر نئے لگتے ہیں دیکھیں جب جوتے موچی ہمارے جوتے سی دیتا ہے اچھی طریقے سے اور پھر اس کو پولش کر دیتا ہے تو وہ کیا لگتے ہیں وہ بلکل نئے لگنے لگتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب کیس کی تصفیر بنی ہوئے ہے یہ ہے دیکھیں کچھ بٹن پڑے ہوئے ہیں جسے گھڑا ہے گملے پڑے ہوئے ہیں فروخت ہوتے ہیں یعنی کمھار جو برطن بناتا ہے وہ مختلف جگہوں سے لوگ آ کر اس سے برطن خریدتے ہیں وہ پیارے پیارے برطن اور وہ لے جاتے ہیں یعنی اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اچھا جی اب ادر آجائیں اس تصویر کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اچھا یہ دیکھیں ہاتوڑا رکھا ہے اس نے وہ ہیمر جو ہوتا ہے اور یہ اسی طرح اس کو کہتے ہیں چھینی یعنی آپ لوگ تو ابھی چھوٹے ہیں آپ کو اتنا نہیں پتا لیکن یعنی آپ آپ کے دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں مختلف اوزار بھی آپ کو نظر آ رہا رہے ہیں جسے پلاس پیچکا اس فقرائن سب کو کیا کہتے ہیں اوزار کہتے ہیں اب یہ لوہار ہے لوہار کیا کرتا ہے لوہے کی چیزیں بناتا ہے یہ لوہے سے اوزار اور برطن بناتا ہے لوہے کی بھٹی میں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے پھر اس سے مختلف چیزیں بنای جاتی ہیں یعنی جب لوہا پگل جاتا ہے بھٹی جو ہوتی ہے اس میں آنک جل رہی ہوتی ہے اور اس میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے جب وہ نرم ہو جاتا ہے تو اس سے پھر مختلف چیزیں بناتے ہیں اچھا جی اب آپ آجیں صفحہ نمبر تیرہ پر اس میں آپ دیکھیں یہ تسکیر جو آپ دکھائی دے رہی ہے کیا کر رہا ہے یہ آدمی یہ تو اس آدمی کے بال کٹ رہا ہے کٹنگ کر رہا ہے اس کی ہیر کٹ کر رہا ہے یعنی یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں ہجام ہجام جو ہے وہ ہمارے بال کٹتا ہے یہ ہجام ہے بسی کے لوگ ہجام سے بال بنواتے ہیں وہ بڑی مہارت سے بال بناتا ہے ہجام اپنے تمام اوزار تولیے اور چیزیں صاف رکھتا ہے یعنی ہجام جو ہے جب دوسرے بندے کی ایک بندے کی جب وہ کٹنگ بغیرہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے تمام اوزار کیا کرتا ہے صاف کر لیتا ہے ٹھیک ہے تولیے بغیرہ جو ہیں یعنی سر بغیرہ جب دھل با دیتا ہے تو وہ ان کو دھو کے دوبارہ سے تاکہ وہ دوسرے جو آئیں کہ مطلب گھاک آئے گا اس کے لیے وہ صاف کر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس تصفیر میں دیکھیں یہ کیا نظر آرہا ہے آپ کو اس میں یہ دیکھیں یہ تو جال لگ رہا ہے اور پھر یہ جال اس کے اندر پھینکتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں یعنی کیا کر رہی ہے اچھا تو یہ ہے ماہی گیر ماہی گیر کہتے ہیں جو دریا سے مشلیاں پکڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ماہی گیر ماہی کا آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے اردو میں ماہی کہتے ہیں مشلی کو ٹھیک ہے اور گیر پکڑنے کو کہتے ہیں تو ماہی گیر مشلی پکڑنے والا سہی ہے یہ ماہی گیر ہے یہ دریا سے مشلیاں پکڑ کر لاتے ہیں ان کی مشلیاں تازہ اور مزیدار ہوتی ہیں وہ کبھی باسی مشلیاں فروغ نہیں کرتے یعنی ظاہری بات ہے جب وہ اسی ٹان پانی سے تازی تازی مشلیاں پکڑتے ہیں پھر انہی بچیوں کو لے جا کر مارکیٹ میں بیش دیتے ہیں تو وہ تازی ہوتی ہیں وہ باسی تو نہیں ہو جاتی وہ پھر ان کو بیش دیتے ہیں پھر وہ ہم لوگ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے خرید کر ان کو لے آتے ہیں تو بچوں یہاں تک آج ہم نے کافی ہے آپ کے لئے اتنا کافی ہے ہم نے صفحہ نمبر بارہ تک پڑھ لیا ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں آپ کو اگلے اور جو پیشے ہیں یعنی اور کام ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی لیکن آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ بچوں کوئی بھی بیشہ جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا جیسے آپ کہیں گے کہ خالی ڈاکٹر بننا ہی بہت اچھی بات ہے انجینر بننا ہے وہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے پائلٹ بنے آرمی میں جائیں نہیں آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں جب میں نے آپ کو بتائی ہیں جیسے دھوبی ہے لوہار ہے کمہار ہے موچی ہے ہجام ہے ٹھیک ہے اور ماہیگیر ہے یہ بھی کوئی کم تو نہیں ہے اگر یہ لوگ ہمارے لئے کام نہ کریں گے تو ہم کس سے کروائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سب کو بال کارنے آتے نہیں آتے مٹی کے برطن بنانے آتے نہیں آتے لوہے کے برطن بنانے آتے نہیں آتے جوتے سینہ آتے نہیں کر سکتے ہم تو اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمارے یہ کام کون کرتا اس لئے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی پیشہ جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہر ایک کی اپنی اہمیت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے ٹھیک ہے میں اب آپ کو الفاظ معنی بتاتی ہوں ان کے یہ دیکھیں آپ نے سر کوپی میں لکھنے ہے آپ نے انموان لکھنا ہے بنیادی پیشے ٹھیک ہے پھر الفاظ معنی مارجن لائن اور سینٹر لائن آپ نے ڈراؤ کرنی ہے لازمی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پیشے پیشے کا مطلب ہے کام ٹھیک ہے کوئی بھی کام جو ہے بستی جو ہے وہ علاقہ کو کہتے ہیں کسی بھی علاقے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فروخت جو ہے وہ یعنی بیشنا کوئی بھی چیز بیشنا اجلا کہتے ہیں ساف سترا مہارت کہتے ہیں ماہر ہونے کی صلاحیت ٹھیک ہے یہ آپ کے الفاظ پہن نی ہے اس کے علاوہ آپ کا کام نی بھی بھی آپ کو بتاتے کے مدjay جو کہا آ Rucom نیا جو اس سفا نمبر ایک سفا نمبر سولہ پر اس میں تنبیر کو اسی طرف ق کوئی بھی ساتھ اس اگ LOOK 1 دیں Just کون کھیں کرتا ہے Pete یہ جو سوال ہے یہ Made بالکر جسے بس اس وہ کیا کرتا ہے بناتا ہے ماہی گیر مچھلیاں پکڑتا ہے موچی جوتے سیتا ہے ٹاکیا خط لے جاتا ہے درزن کپڑے سیتی ہے بڑھری کیا کرتا ہے لکڑی کا کام کرتا ہے لوہار کیا کرتا ہے بڑھری لکڑی کی چیزیں بناتا ہے اور لوہار جو ہے وہ لوہی کی چیزیں بناتا ہے تو یہ آپ کا ہومورک ہے موسیقی